اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر جمیل عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عباسی اکیڈمی اس چینل پر آپ کو کمپیوٹر سائنس سبجیکٹ سے ریلیٹر میکچرز اویلیبل ہوں گے جن سے آپ لوگ پیدا اٹھا سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے ہاتھ نئے لیکچر کے بارے میں اوڈیپٹیشن ملتا رہے تو آئے چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرح جی نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے جی ہارڈ ڈسک ہارڈ ڈسک is a primary storage device in a computer to store the program and data permanently کہ ہارڈ ڈسک جو ہے وہ کمپیوٹر میں data اور programs کو store کرنے کا primary storage medium ہے it is also known as hard disk drive یا HDD بھی اس کو کہتے ہیں ہارڈ ڈرائی بھی کہتے ہیں most personal computers have at least one hard disk drive جب تر جو کمپیوٹر ہوتے ہیں ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں colleges میں اس میں کم از کم جہاں وہ ایک ہارڈ ڈسک ضروری ہوتی ہے some large scale computers contain hundreds of hard disks اس میں کچھ کمپیوٹر جو بڑے بیوانے پر ہوتے ہیں اس میں سینکڑوں کی تعداد میں ہارڈ ڈسک لگی ہوتی ہیں the capacity of hard disk can be up to 8 terabyte or more اب جو ہے ہارڈ ڈسک جو available ہے وہ 8 terabyte یا اس سے بھی زیادہ کی available ہے ایک تیرابائٹ میں ایک ہزار چوبیس جی بی ہوتے ہیں the traditional hard disk is a type of magnetic disk it is also known as it is also called fixed disk because it is fixed in the system unit اس کو fixed disk بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ کمپیوٹر کے اندر fix ہوتی ہے ہم اس کو بار بار جو ہے وہ remove نہیں کرتے it consists of several circular disk called platters کہ اس میں سینکڑوں کی تعداد میں تو نہیں ہے لیکن کم جو ہے اس میں circular disk ہوتی ہیں جن کو ہم platters کہتے ہیں یہ تصویر میں دکھائی ہوئی ہیں that are coated with magnetic materials جن کے اوپر مکنتیسی material کی ایک تہہ چاڑی ہوتی ہے the platters are stacked on the top of one another enclosed in a sealed case یہ ایک ہے stack کا مطلب ہے کہ جیسے ہم گھر میں platters رکھتے ہیں ایک plate کے اوپر دوسری اس کے اوپر پھر تیسری تو اس طرح یہ بھی plates ایک دوسری کے اوپر لگی ہوتی ہیں جو ایک خال کے اندر جہاں وہ sealed ہوتی ہیں لوہی کی ہے اس کے باہر casing ہوتی ہے اس کے اندر جہاں sealed ہوتی ہیں یہ نیچے تصویر میں دکھایا ہویا each platter has two read write heads one for each side اس ہر platters کے اوپر یہ دیکھنے ایک read write head ہوتا ہے دونوں سائٹوں پہ اس کے اوپر والی سائٹ پہ بھی ڈیٹا ہوتا ہے نیچے والی تہہ پہ بھی ڈیٹا ہوتا ہے پھر یہ نیچے دوسری plate ہے اس کے پارے ایک تیسری اس کے اوپر read write head لگ جاتے ہیں the hard disk also has arm that move the read write head to the proper location on the platter to read and write data اس کے پر جاتے ہیں یہ arm لگا ہوتا ہے یہ اس head کو جو ہے plates کو بھی کماتا ہے یہ plates بھی پھوٹ ہوتی ہیں اور read write head بھی جو ہے آگے پیچھے پھوٹے چاہتے ہیں آپ پر یہ مطلبہ ڈیٹا ہے وہاں تک پہنچا گیا سکے the platters in the hard disk typically spin at a rate between 5,000 and 4,000 and 15,000 revolutions per minute ایک میٹ میں جو ہے یہ چونہ سو اور پندرہ ہزار جو ہے platters جو ہے وہ چکر میں کمک کر لیتے ہیں جیتنی ان کی speed ہوتی ہے the user can write and read data from the hard disk many times کہ آپ جتنے دفاع چاہے data جو ہے read اور write کر سکتے ہیں کیونکہ یہ hard disk کے اوپر جو data ہوتا ہے وہ permanently store ہوتا ہے the disk must be formatted before any data can be written on a hard disk کہ جب hard disk نہیں ہوگی تو اس کو کوئی بھی data write کرنے سے پہلے جائے اس کو format format سے بہت کہ اس میں format کرنے سے tracks اور sectors جلے ہوئے بن جاتے ہیں یہ details ہر اس میں دی ہوئی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں hard disk performance کی کسی hard disk کی performance کو ہم اگر کسی دوسری hard disk کی performance کے ساتھ measure کریں گے تو اس میں کن کن چیزوں کا جنا ہم کیا رکھیں گے اس میں number one پہ ہے seek time seek جو word ہے یہ seek سے نکلا ہے اس سلمات کے آپ کس جیس کو دیکھنا ہے data کو دیکھنا data تک پہنچنا it is also called positioning performance it is the time required by read write add to reach the correct location on the disk جو data آپ نے hard disk سے مانگا ہے یا require کیا ہے اتنی دیر میں جو ہے وہ اس data تک months years کو seek time دیں گے it is often used with rotational speed to compare performance of hard drives it is measured in mili seconds کہ ایک second کے بھی کسی portion میں کسی حصے تک کا یہ time لیتا ہے کسی data تک پہنچنے کی اس کے بعد ہے spindle speed it is also called transfer performance it is the speed which the drive transfers data کہ data grab ایک جو سے دوسری جگہا کہ کتنی speed میں transfer ہوتا ہے اس کو spindle speed کہتے ہیں it is measured in regulations per minute اس کے بعد ہے latency it is the time required by the spinning plater to bring the desired data to your side heads وہ کی speed سے جائے لیٹرز کو گناہ کے اپنے مطلوبہ ڈیٹرز کو کیا کہتے ہیں latency یہ دیکھ لیں گے اس کا sketch دیا ہوگا یہ سیکٹرز ہیں یہ جو گولز ہی لائنیاں پر نظر آ رہیں گے اس کے tracks اس کے بعد ہے ہارڈ ڈسک کی ٹائپ آ جاتے ہیں اس میں external and removeable ہارڈ ڈسک ایکسٹرنل یا removeable ہارڈ ڈسک کیا ہوگی جن کو آپ اسی تار کی مدد سے کمیٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں استعمال کرنے کے بعد آپ اس کو وہاں سے ڈسکنیکٹ بھی کر سکتے ہیں ان ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک 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 پوٹ کمیٹر کے ساتھ ملگی ہوگی ہوتھی ہی ہوں اس کے ذریعے آپ ہارڈ ڈسک کو کمیٹر کے ساتھ تحقیل سکتے ہیں The advantage of external hard disk is that it can be installed without opening the system unit کہ آپ کا جو PC ہے system unit ہے آپ اس کو کھولے بغیر اس کے پیچ کھولے بغیر جو ہے آپ اس کو hard disk کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں Some hard disk can also communicate with system unit wirelessly کچھ hard disk ایسی بھی ہوتی ہیں جو بغیر تار کے بھی کمپیوٹر ساتھ کمپیوٹر ساتھ کنیکٹ کر سکتی ہیں وائرلیس طریقے کے ساتھ The entire hard disk is enclosed in a sealed case جو پوری hard disk کو ہوتی ہے وہ ایک case کے اندر اس کی casing ہوتی ہے پلوہے کی یا کسی اور تھا اس کے اندر جو ہے وہ encoded ہوتی ہے The storage capacity of external hard disk is up to 4 terabyte and more A removable hard disk is a type of hard disk that can be inserted and removed from a drive removable hard disk کیا ہوتی ہے جو کسی drive کے ساتھ آپ insert کے remove کر سکتے ہیں A removable hard disk drive is used to read and write data on the removable hard disk The storage capacity of removable hard disk can be up to 2 terabyte and more The data transfer rate of external and removable hard disk is slower than internal hard disk ان کا جو ہے وہ data transfer rate جو ہے وہ internal hard disk کی نسبت کام ہوتا ہے However There are different advantage of these disks over internal hard disk Some important advantages of external and removable hard disk are as follows Number 1 پہ کہ ہے These disks can be used to transfer large number of files among computers These disks can be used to backup important files or entire internal hard disk اس کا دوسرا فیدہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو important data ہے وہ روز کے دوسرا ایکسٹرنل ہارڈسک میں کاپی کر کے رکھتے جاتے ہیں تاکہ اگر کل کو اپدانہ کار صاحب کا انٹرنل ہارڈسک میں سے data delete ہو جاتے ہیں تو آپ ایکسٹرنل ہارڈسک میں data دوبارہ اس کے ذریعے سے کاپی کر سکتے ہیں کمپیوٹر میں These disks can store a large number of audio and video files easily یہ ڈیسٹی ہے وہ آرڈیو اور ویڈیو فائلز کو بڑے پرمانے کا store کر سکتی ہیں These disks can be removed from computers and locked at a secure place for the protection of data کہ ان دسک کو آپ کمپیوٹر سے remove کر کے اسی میں کھول جگہ پر store کر سکتے ہیں These disks can be used to increase storage space of the computer without opening the system limit کیا آپ اپنے کمپیوٹر کو کھولے بغیر کمپیوٹر کی storage capacity بڑھا سکتے ہیں ہارڈسک کو لگانے سے یہ دیکھیں گے ہاں پر لکائیں یا ایکسٹرمال ہارڈسک